جو ملاقات کرنے کے لیے جاتا اس کے لیے بھی شاہ سامنے شرط رکھی تھی پہلے امام جلالی کے کفر پر دستخط کرے گا پھر اسے ملاقات ہوگی آج تک مناظرہ رشیدیہ میں یہ شرط کسی نے نہیں لکھی تھی میں تھے یہاں پہلے ڈھوڑ لو پھر مناظرہ ہوگا ہر دفعہ چیلنج انہی کی طرف سے سامنے آیا ہم ان کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے کبھی ورپال چٹھا کبھی لودروں کے چوراہوں میں سڑکوں میں مرغزاروں میں ہر جگہ دھوڑے لگاتے رہے کہ کہیں تو ملے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں کبھی تو اسلام آباد کی کانفس میں للکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی بات کرنی ہے وہ کرے میں مطمئن نہ کروں تو سید کا ٹیٹل ہٹا لوں گا آجاؤ دن کو آؤ رات کو آؤ دیلے آؤ جماعتیں لے کر آؤ کبھی شیخ الحدیث حضرت مفتی نظیر احمد جلالی صاحب کے سامنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا مناظرے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے حتمی طور پر ہماری طرف سے برپور دعوت ہے کہ جناب ارفان شاہ صاحب اپنی جماعت جو پنجاب کے ان کے سربراہ ہیں جناب پیر سید منور شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ دلنہ والا شریف وہ درمیان میں آئیں ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا محول بنائیں وہ جس دن کہیں گے جس وقت کہیں گے جس جگہ کہیں گے ہم حاضر ہیں ہم آپ کے بندوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور آپ اپنے بندوں پر تو اعتماد کریں تاریخ بینی پر چھوڑ دیتے ہیں جگہ بینی پر چھوڑ دیتے ہیں بس یہ ہے کہ خود ہی بتا دیں کہ کب بات کرنی ہے بولیں تو صحیح ہم نے تو ساری صورتحال پیش کر دی اب وہ یہ پلیسی نہ پنائیں کہ منتظر ہیں دم رخصت کہ یہ مر جائے تو جائیں پھر یہ احسان کہ ہم چھوڑ کے جاتے بھی نہیں اور ہم بھی پھر کہیں گے کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے ان کی آپ نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا سیدی خاتم المعصومین حضراتِ گرامی آپ نے سارے حالات کو دیکھ لیا جنابِ عرفان شاہ صاحب ہمیں دعوتیں دیتے رہے کہ ادھر آجاؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں اپنے تیار کردہ چمچوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا لیکن کوئی چمچہ بھی بندہِ ناچیز کا سامنا نہ کر سکا ہر ایک کو اپنی جب شکست نظر آتی رہی تو وہ میدان سے راہِ فرار اختیار کرنے میں ہی بہتری سمجھتے رہے حتیٰ کہ جنابِ عرفان شاہ صاحب نے بھی ہمیں لودران کی میدان میں دعوت تو دی کہ میں ایتھے یہاں لیکن اس ایتھے کا آگے کوئی پتا نہ چل سکا کہ ان کو کہاں ڈونڈیں بہرحال پاکستان میں یہ محاس لگا کر پھر چھپ چھپا کر باغنے میں وہ کامیاب ہوئے برطانیہ پہنچے برطانیہ میں جا کر بھی انہوں نے برپور آگ لگانے کی کوشش کی اور جس دھڑے میں وہ جا چکے ہیں تفضیلیوں کے جس گروہ کو انہوں نے اپنا لیا ہے تو برطانیہ میں بھی جو تفضیلی دھڑے کا شر تھا اس کو انہوں نے خوب نمازا اور اہل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے متہم لوگ ہی ان کے حامی بنے اور ان کو ساتھ ملانے میں وہ برپور کامیاب ہوئے وہ پہلے ملے ہوئے تھے وہ خود سارے متہم لوگ ہیں کہ جو عرفان شاہ کے ساتھ اس بغض و عینات کی جنگ میں شامل ہوئے شاہ صاحب نے وہاں جا کر فوراً اعلان کیا کہ میں نے کوئی فول نہیں کھیلا میں نے جو کچھ کیا وہ اہل سنت کے دائرہ حدود میں رہ کر کیا حالانکہ شاہ صاحب نے اہل سنت کے مسلمات کی دجیاں اڑا کر رکھ دیں مسئلہ افضلیت ہو عدالتِ صحابہ ہو ہر ایک کو متناسے بنا بنا کر انہوں نے امت کے سامنے ایک نیا فتنے کا دروازہ کھولا افضلیت کے مسئلہ کو مشکوک کیا اسی طرح عدالتِ صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے چھپن چھپان کی ڈیوٹی لگائی اور وہ ہر صحابی جنتی کی نفی کرنے پر طلع ہوا ہے ایک طویل فہرست ہے کہ جو شاہ صاحب کے فول ہیں جن کو وہ اپنی صفائی میں کہتے رہے کہ میں نے کوئی فول نہیں کھیلا وہ سارے نکات علماء برطانیہ نے بھی جمع کیے کہ ہم ان مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کمال ہے کہ شاہ صاحب کبھی تو کہتے تھے کہ میں کروں گا جب نظر آتا کہ میری بھی گریفت ہوگی تو ایسے صورت میں ان کا اعلان ہوتا تھا کہ میں نے خود بات اپنی تو سنانی ہے لیکن کسی کا نہیں سننی حتیٰ کہ جو ملاقات کرنے کے لیے جاتا اس کے لیے بھی شاہ صاحب نے شرط رکھی تھی کہ پہلے امام جلالی کے کفر پر دستخط کرے گا پھر اسے ملاقات ہوگی یہ عجیب و غریب تماشا جناب نے لگائے رکھا کہ کسی طرح میں بچنے میں کامیاب ہو جاؤں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہوں خیر ایک طرف وہ اپنی دھاک بٹھاتے رہے کہ میں ہر طرح سے جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور ایک طرف کسی بھی مستند سنی عالم دین جو پاکستان کی دورہ سے پہلے ان کے ساتھ متفق تھے وہ ایک طویل فہرست ہے ان میں سے ایک بھی شاہ صاحب کے ساتھ نظر نہیں آیا اس سے بڑا فول شاہ صاحب کے لیے کیا ہوگا کہ جو اہل علم طبقہ تھا پڑے لکھے لوگ تھے جن کے مفادات و بستہ ہیں ان کے علاوہ کے ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی شاہ صاحب کے ساتھ نظر نہیں آیا سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ شاہ صاحب نے عقیدہ اہل سنت کی دجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اور محمود ازاروی کی جب سے خلافت لی ہے تب سے وہ اہل سنت کو فکر رضا کی گریفت سے نکال کر اسی محدث ہزاروی کی دہلیز پر زیر کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں اب ان سارے حالات میں ہم ایک دفعہ دوبارہ تاریخ کو دہراتے ہوئے شاہ صاحب کو برپور دعوت دیتے ہیں اب آپ پاکستان میں آگئے ہیں آپ بھی اتھے ہیں اور ہم بھی اتھے یہ آپ کا ایک اول تھا کہ میں اتھے ہی ہاں اب چونکہ آپ بھی یہاں ہیں اور ہم بھی یہاں ہیں آج بھی اگر اپنے موقف میں سچے ہیں اور جن مفتیوں کے فتوے کو اٹھائے پھرتے ہیں ان پر اعتماد ہے تو کسی طرح سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تجار ہوں اس سارے محول میں ہم ایک دوبارہ ریکارڈ سارا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مفتی انہ سب بھی جمیل صدیقی کی طرف سے چیلنج آیا کہ میری مسجد میں آیا جائے میں وہاں پر بات کروں گا ہم دن بتا کر وقت بتا کر اس مسجد میں پہنچے وہ مسجد چھوڑ کر باگ گیا پھر جناب منور شاہ صاحب بخاری ان کے گھر مذاکرہ تیہ ہوئے اس میں انہوں نے شرط رکھی کہ امام جلالی سے لکھوا کر لائیں کہ یہ ان کی فکر کے ان کے موقف کے نمائندہ اور ترجمان ہیں تو پھر بات ہوگی حالانکہ قبلہ جلالی صاحب حافظ اللہ اس وقت جیل کی سراخوں کے بیچھے تھے اور بندہ اینہ چیز کی کوئی ملاقات نہیں تھی تین مہینے بعد صرف ایک ملاقات ہو سکی ان حالات میں یہ تقاضہ کرنا کہ لکھوا کر لائیں یہ سوائے فرار کے کوئی اور تدبیر نہ تھی لیکن اللہ کے فضل و تفیق سے تھوڑے ہی عرصے بعد قبلہ جلالی صاحب رہا ہوئے اور امام جلالی نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے فوراں ہمیں لکھ کر دیا کہ اس کی فتح شکست کا ہر طرح سے میں ذمہ دار ہوں بات کریں بیٹھ کر تو جناب منور شاہ صاحب بخاری ان کے گھر پر جب مذاکرات ہوئے ہم نے اپنا مختار نامہ پیش کیا اور پھر مطالبہ رکھا کہ اب یہ بھی لکھوا کر لائیں بات چیت کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عرفان شاہ اسے اپنا نمائند اور ترجمان مقرر کرے وہ بچارہ مفتی آج تک پیچھے پیچھے پھرتا ہے اس کو تھاٹی لیٹر نہیں دیتے ہم نے بھی کہا ہے کہ جس مفتی کے مفتی ہونے پر گھر والوں کے اعتماد نہیں ہے جس کو عرفان شاہ اور اس کے ہواری اپنے گھر میں مفتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے انہ سبی کے ساتھ ہم نے کیا قرام کرنا ہے جس کو حروف مشبہ و الفیل کی عمل کا پتہ نہیں ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے دوسرے چمچے کو سامنے کیا وہ لودرہ میں ایک جلسے میں جا کر اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں فلان طریق کو آ جانا اب جس کے ہاں اعلان کیا وہ جان چھڑاتے پھرتے تھے وہ کسی طور پر بھی تیار نہ ہوئے انہوں نے لکھ کر دیا سرکاری محکموں میں لکھ کر دیا اور پھر پوری طرح انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کوئی نیاسی نشیس رکھنی لہذا کوئی نہ آئے لیکن اس کے باوجود چھپن چھپان وہاں تماشا لگانے پہنچ گیا ہم نے بھی برپور تعاقب کیا اور سارا عالم گواہ ہے کہ ان حالات میں عرفان شاہ نے جتنا بڑا بلندر چھوڑا اور تاریخ مناظرہ میں ایک نئی شرط رکھ دی کہ پہلے مناظرہ کو ڈھونڈا جائے پھر اس کے ساتھ مناظرہ ہوگا آج تک مناظرہ رشیدی ہمیں یہ شرط کسی نے نہیں لکھی تھی آج یہ بھی شرط ہوگئی میں تھے یہاں پہلے ڈھونڈ لو پھر مناظرہ ہوگا المختصر شاہ سبھ ہر میدان میں باگتے رہے یہ ہم نے تاریخ دہرا دی ہے ہر دفعہ چیلنج انہی کی طرف سے سامنے آیا کبھی جمیل صدیقی کبھی چھپن چھپان یہ چیلنج کرتے رہے ہم ان کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے کبھی ورپال چٹھا کبھی لودروں کے چوراہوں میں سڑکوں میں مرغزاروں میں ہر جگہ دھڑے لگاتے رہے کہ کہیں تو ملیں لیکن ہر جگہ سے بھاگنے میں کامیاب ہوتے رہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں تو یہ سلسلہ ان کی طرف سے مسلسل چلتا رہا سو اب ہم حتمی طور پر شاہ صاحب کو ایک دفعہ برپور دعوت دیتے ہیں کہ اپنے موقع کو ثابت کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر بات کرنے کے لئے محول بنائیں کبھی تو اسلام آباد کی کانفس میں للکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی بات کرنی ہے وہ کرے میں مطمئن نہ کروں تو سید کا ٹیٹل ہٹا لوں گا بات یہ ہے کہ جو مسئلے پہلے ہو چکے ہیں فتاوہ بھی آگئے ہیں اس پر اب بھی انتظار ہیں مسئلہ ثابت ہو گیا اس کے لئے ہمیں مناظرے کی ضرورت نہیں آبی لیکن پھر بھی ہمارے دروازے کھلیں دن کو بھی کھلیں رات کو بھی کھلیں آلِ علی سے یہ کل کوئی نہ کہیں کہ آپ نے وضاحت نہیں کی تھی آجاؤ دن کو آؤ رات کو آؤ اکیلے آؤ جماعتیں لے کر آؤ اگر تسلیم نہ کریں کرائی نہ تمہاری تو آئندہ سید کا ٹائٹل استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور کبھی شیخ الحدیث حضرت مفتی نظیر احمد جلالی صاحب کے سامنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا مناظرے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے عجیب بات ہے مخلوق میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کروں گا میں ٹائٹل ہٹا لوں گا اگر مطمئن نہ کر سکا تو بڑھ کے مارنا ان کے شیار بن جاتا ہے اور ایسے قذب بیانی سے وہ بولتے جاتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے لیکن جب اندر کھانے بات ہوتی ہے تو اب ہم ان کی بڑکوں کی بجائے جو امکانی صورت ہے وہ ان کے سامنے ایک دفعہ پھر پیش کرتے ہیں وہ تو چیلنج ہی ایسے کرتے ہیں کہ پہلے بھاگنے کی پوری صورت وہ بنا کر رکھتے ہیں جس طرح اللہ درہ میں کیا فلان تریخ کو آ جانا یہی ہوگا ایسے ہوگا بس ایسے جذباتی محول بنا کر کیش کرنا مقصود ہوتا تھا بات کرنا کبھی ان کا مطمئن نظر رہا ہی نہیں ہے اب بات کرنے کے لیے حتمی طور پر ہماری طرف سے برپور دعوت ہے اور اس دعوت کے لحاظ سے بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جناب عرفان شاہ صاحب اپنی جماعت جو انہوں نے آل و صحاب کے نام پر بنا رکھی ہے اس جماعت کے جو پنجاب کے ان کے سربراہ ہیں ظاہر بات ہے پنجاب میں سب کچھ ہونا ہے اب تو پنجاب کے جو سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری لگائی جائے جناب پیر سید منور شاہ صاحب بخاری آستانہ آلیہ دلنہ والا شریف گجرات والے وہ درمیان میں آئیں ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے ہم شخصی معاملات کو نہیں دیکھتے ہمیں جس کے نظریے جس کے مسلک پر اعتبار ہے ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اگر جو شخصی لحاظ سے ہمیں کئی معاملات میں اعتراض ہو سکتا ہے لیکن نظریہ اور مسلک کی اعتبار سے ہمیں جن پر کامل اعتماد ہے ان کے ساتھ بات کریں وہ آپ کی بھی محتمد خاص ہیں پنجاب کے سربراہ ہیں اور کوئی دوریاں والی بات بھی نہیں ہے ان کے بھائی سجاد شاہ صاحب یوکے میں آپ کی صداد ملن پارٹی اور دیگر معاملات میں وہ بار بار آپ کے ساتھ شریک رہے یعنی اکثر آپ کی ملاقاتیں رہیں ان کے بھائی آپ کے ساتھ ادھر ہیں وہ قبلہ منور شاہ صاحب پنجاب میں اس وقت ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا محول بنائیں پہلے بھی یہی تیہ ہوا تھا وہ جس دن کہیں گے جس وقت کہیں گے جس جگہ کہیں گے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ بیٹھ کر بات ہوگی اور یہی امکانی صورت ہے ہم بھی آپ کے چمچو کی طرح کہہ دیں فلان جگہ فلان دن آ جانا یہ ساری باتیں بات کی ہیں پہلے آپ خود ان کو وقت دیں پھر ہمیں متعلق کیا جائے اس طرح پورے امکانی صورت بنا کر جیسے بہتر سمجھا جائے سوشل میڈیا پر فائرل کرنا چاہیں تو ٹھیک یا جیسے بھی آپ آنا چاہیں میدان میں ہم حاضر ہیں اور ضرور ان کو درمیان میں لا کر بات کریں ان کو درمیان میں لا کر بات کریں گے تو بات ضرور ہوگی پھر راہ فرار کی کوئی صورت نہیں رہے گی نہ ہم پیشے ہٹ سکیں گے نہ آپ پیشے ہٹ سکیں گے ایک معتمد جگہ کا ہونا جو جانبین سے متفق کا جگہ ہو اس کا ہونا ضروری ہے اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے اور ہیں وہ آپ کے دڑے کے بندے ہم آپ کے بندوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور آپ اپنے بندوں پر تو اعتماد کریں اور ان کو درمیان میں لا کر بات کریں پھر پتا چلے گا ہم نے بھی مکمل حساب لینا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں فول کھیلا نظریہ اہل سنت کو کہاں کہاں متاثر کیا جہاں تک مسئلہ خطا کی بات ہے ہم بھی حساب لیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کی مسلمات کی روشنی میں مجدد الفیسانی کے مکتوبات کی روشنی میں جن کا بار بار آپ مکتوبات کا حوالہ دیتے ہیں اور بار بار نام لیتے ہیں ہمارے پیر ہیں تو حضرت مجدد الفیسانی آپ کے مکتوبات کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا ہے تو ہم بھی حساب لیں گے کہ بڑی ہستیوں کے بارے میں مطلق خطا کا جو کول کیا اس کا حکم کیا ہے پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے وہ کوئے خطا کا کول کیا اس پر بھی حساب ہوگا اور آپ کے بھائی نے آپ کے سٹیج پر آپ کے ہوتے ہوئے جو حلی سنت کے نظریات کے دھجیان آئیں ضروریات مذہب ضروریات دین دونوں کا انکار کر دیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا اور ایک طویل فہرست ہے کہ آپ نے کتنے کتنے فول کھلے تھے اور آپ تو جاتے جاتے بھی فول کھل کر گئے تھے اور ریکارڈ کے لیے میں واضح کرتا ہوں کہ جس وقت جناب عرفان شاہ صاحب یوں کہ جا رہے تھے ان کے جانے سے پہلے تو اشتہار آ چکا تھا پرومو چر رہا تھا وہ عزمت شاہ جو ٹنچ باتوی کی فکر کا بندہ ہے عزمت شاہ جس نے ٹنچ باتوی کی کتاب پر تقریز بھی لکھی ہوئی ہے اور مسئلہ افضلیت کو وہ قطع ہی نہیں مانتا صدیق اکبر عزیلہ تعالیٰ انہوں کی افضلیت کا قائل نہیں ہے اس کے ہاں سنی کانفرنس کے رد میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں افضلیت کی نفی پر ایک برپور محاذ کھڑا کیا جا رہا تھا ایک طرف پیر طریقہ جناب سلطان العارفین صدیقی صاحب آسطانہ آلیہ نیریہ شریف والے اسلام آباد میں سنی کانفرنس کر چکے تھے اور جس میں مسئلہ افضلیت حضرت صدیق اکبر عزیلہ تعالیٰ انہوں کی افضلیت کے قطع ہی ہونے پر اہل سنت کے مواقف کو پیش کیا گیا اور طویل استفتاح جاری کیا گیا اس کی نفی پر اس کے رد پر جناب عرفان شاہ صاحب کی قیادت میں ایک نیا مجمع لگ رہا تھا لیکن اس دوران شاہ صاحب کو وہ یوکے کے حالات نظر آئے کرونا کی وجہ سے اور اپنا چندہ اکٹھا کرنا زیادہ عزیز ہوا چندہ مہم کے لئے جناب سب کو چھوڑ کر یوکے پہنچ گئے تو یہ شاہ صاحب جاتے جاتے بھی کام کر کے گئے اب وہ آئے ہیں اب دیکھئے کہ کیا کیا مسئلہ کے دھجیاں اڑاتے ہیں چنانچہ ہماری طرف سے برپور دعوت دے دی گئی ہے ہم ان کی طرح ہوایاں نہیں چھوڑتے کہ فلان طریق فلان جگہ طریق بینی پر چھوڑ دیتے ہیں جگہ بھی انہی پر چھوڑ دیتے ہیں اور موتمد علی بھی انہی کے بندوں پر چھوڑ دیتے ہیں بس یہ ہے کہ خود ہی بتا دیں کہ کب بات کرنی ہے بولیں تو صحیح کسی وقت دعوت تو دیں ہم انشاءاللہ برپور طریقے سے نظریہ اہل سنت کا دفاع کریں گے ہم نے تو ساری صورتحال پیش کر دی اب وہ یہ پلیسی نہ اپنائیں کہ منتظر ہیں دم رخصت کہ یہ مر جائے تو جائیں پھر یہ احسان کہ ہم چھوڑ کے جاتے بھی نہیں اور ہم بھی پھر کہیں گے کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے ان کی آپ نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم معصومیت زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات